اور اسی کڑی میں میں بینا وقت گوائے جناب تور صاحب کو جو کہ ہماری ساہیت اکیدمی کے اوارڈ سے بھی نوازے گئے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کرپیاب منچ پر آئیں اور ان کو دعوت سکھن دینا میرے لیے بہت باعث فخر ہے تو آئیں اور اپنا کلام جو ہے آپ کے سامنے اس کے کلام کے مادہم سے روبرو ہو کہ زمین تو ساری بجھی آسمان چمکتا ہے زمین تو ساری بجھی آسمان چمکتا ہے میں دیکھوں میرا ستارہ کہاں چمکتا ہے زمین تو ساری بجھیں آسمان چمکتا ہے میں دیکھوں میرا ستارہ کہاں چمکتا ہے اور میں اپنی نظروں سے گم کر دوں کیوں نہ دنیا کو میں اپنی نظروں سے گم کر دوں کیوں نہ دنیا کو کبھی کبھی تو بہت یہ دھوان چمکتا ہے میں اپنی نظروں سے گم کر دوں کیوں نہ دنیا کو کبھی کبھی تو بہت یہ دھوان چمکتا ہے اور شیر سمان فرمائیں کہ مجھے بھی ہوتی ہے حیرت نہ اپنے ہونے سے نظام شیر سنیں کہ مجھے بھی ہوتی ہے حیرت مجھے بھی ہوتی ہے حیرت نہ اپنے ہونے سے مگر وہ کیا ہے جو اکثر یہاں چمکتا ہے مجھے بھی ہوتی ہے حیرت نہ اپنے ہونے سے مجھے بھی ہوتی ہے حیرت نہ اپنے ہونے سے مگر وہ کیا ہے جو اکثر یہاں چمکتا ہے اور ہماری جان کا یہ معنی کہ تُو نہیں مالک ہماری جان کا یہ معنی کہ تُو نہیں مالک تیرے بغیر بھی کوئی کہاں چمکتا ہے اور کہیں پہ مت عرض کرتا ہوں کہ کہیں پہ لگتا ہے دنیا کہیں نہیں موجود کہیں پہ لگتا ہے دنیا کہیں نہیں موجود اور کہیں پہ تُو یہ سارا جہاں چمکتا ہے کہیں پہ لگتا ہے دنیا کہیں نہیں موجود کہیں پہ تُو یہ سارا جہاں چمکتا ہے اور دوسرے گزل کے چاپان شیر بڑی مقتصر بہر ہے چھوٹی بہر میں مطلب کچھ یوں ہے کہ ایک خدا درکار ہے ایک خدا درکار ہے اور کیا درکار ہے ایک خدا درکار ہے اور کیا درکار ہے اور سانس لینے کے لیے اب ہوا درکار ہے سانس لینے کے لیے اب ہوا درکار ہے اور عشق میں تو آدمی کام کا درکار ہے عشق میں تو آدمی کام کا درکار ہے اور پوچھنے والا تو ہو کس کو کیا درکار ہے پوچھنے والا تو ہو کس کو کیا درکار ہے اور آپ کا حسن سلوک نظام بھائی کہ آپ کا حسن سلوک ایک ذرہ درکار ہے آپ کا حسن سلوک ایک ذرہ درکار ہے اور مقرد ہے کہ تور اب اس شوق کو کچھ جدہ درکار ہے ایک خدا درکار ہے اور کیا درکار ہے اب میں ایک غزل کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب سلطان انجم صاحب سے رپیہ منچ پر آئیں اسے میری گزارش ہے کہ اپنی غزل سے آپ کو روپ روپ کروائیں غزل کا مطلعہ از کر رہا ہوں جدھر پاؤں بڑھائے جدھر پاؤں بڑھائے سامنے ساگر نکل آئے 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 چلو اچھا ہوا ان خواہشوں کے پر نکل آئے جھمیلوں سے دلے ناداں کو فرصت تو ملے گی اب چلو اچھا ہوا ان خواہشوں کے پر نکل آئے میں ان کے جھوٹ کو سچ مان لیتا تو نہ ہوتا کچھ میرے سچ بولنے کی دیر تھی خنجر نکل آئے میں ان کے جھوٹ کو سچ مان لیتا تو نہ ہوتا کچھ میرے سچ بولنے کی دیر تھی خنجر نکل آئے میری دستک پہ دروازہ نہ کوئی بھی کھلا لیکن میری دستک پہ دروازہ نہ کوئی بھی کھلا لیکن تماشا دیکھنے سب کھڑکیوں سے سر نکل آئے میری دستک پہ دروازہ نہ کوئی بھی کھلا لیکن تماشا دیکھنے سب کھڑکیوں سے سر نکل آئے غزل کا مقتاج کر رہا ہوں اسی امید میں شاید ہو انجم دربدر تم بھی اسی امید میں شاید ہو انجم دربدر تم بھی کرائے کے مکانوں میں کہیں ایک گھر نکل آئے جھمیلوں سے دلے ناداں کو فرصت تو ملے گی اب چلو اچھا ہوا ان خواہشوں کے پر نکل آئے بہت خوبصورت غزل اور اس کے بعد میں داوتے سکھن دے رہا ہوں جناب شمس تمریزی صاحب کو شمس بھائی آپ اردو اک آدمی کا ایک اہم عصہ بھی رہے ہیں تو آپ آئیے اور اپنے کلام سے ہمیں نمازیے کہ میں سوچتا ہوں کبھی ایسا ہو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں کہ خواب آنکھ میں ہو آنکھ سو نہ جائے کہیں اور جو ایک اکس بنایا تھا پچھلی بارش نے وہ شکل اپکے سے برسا دھو نہ جائے کہیں اور یہ شیر بھی سن لیجئے غزل کا شیر کہ اسے یہ شکوا کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا اسے یہ شکوا کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں اسے یہ شکوا کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا اسے یہ شکوا کہ میں نے نہ پوچھا حال اس کا اور مجھے یہ خوف میں بولا تو رو نہ جائے کہیں اور مقتہ سماعت فرما لیجئے کہ بڑھی جو عمر تو اب تجربہ ستانے لگا بڑھی جو عمر تو اب تجربہ آخری شیر مقتہ تو نہیں ہے کہ بڑی جو عمر تو اب تجربہ ستانے لگا ہے جھے ڈر کے بڑھا شجر ہم کو کھو نہ جائے گئیں دعفت سکھن دینا چاہوں گا جناب نفس امبالوی صاحب کو کہ کرپیہ وہ تشریف لائیں جناب آئیے شکستہ حال ہوں بہتر تو کہہ نہیں سکتا شکستہ حال ہوں بہتر تو کہہ نہیں سکتا میں زندگی کو میسر تو کہہ نہیں سکتا شکستہ حال ہوں بہتر تو کہہ نہیں سکتا میں زندگی کو میسر تو کہہ نہیں سکتا غریب ہو کے بھی خودداریاں سلامت ہیں غریب ہو کے بھی خودداریاں سلامت ہیں زمانہ مجھ کو گداغر تو کہہ نہیں سکتا غریب ہو کے بھی خودداریاں سلامت ہیں زمانہ مجھ کو گداغر تو کہ نہیں سکتا خدا قسم مجھے قطرے سے بھی گریز نہیں مگر میں اس کو سمندر تو کہ نہیں سکتا اور بڑا معصوم سا شعر ہے سمات فرمائیں کہ میں چوٹ کھا کے کئی بار رو بھی پڑتا ہوں میں چوٹ کھا کے کئی بار رو بھی پڑتا ہوں اب اپنے آپ کو پتھر تو کہ نہیں سکتا میں چوٹ کھا کے کئی بار رو بھی پڑتا ہوں اب اپنے آپ کو پتھر تو کہ نہیں سکتا اور یہ شعر کہنے کے لئے حاضر ہوا تھا یہ کہ اب اپنے آپ کو پتھر تو کہ نہیں سکتا اور غزل شناس ہوا جب تو یہ کھلا مجھ پر غزل شناس ہوا جب تو یہ کھلا مجھ پر ابھی میں خود کو سخنور تو کہہ نہیں سکتا میں بہت بہت شکر ازار ہوں آپ سے